اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارا پاسپورٹ تو ہوتا ہی ہے ظاہری سے بات ہے پاسپورٹ کے بغیر تو سفر نہیں ہو سکتا چلو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کچھ بھائی مجھے میسیج کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی میرا پاسپورٹ بھی اتنے دن باغی ہے میری چھوٹی لگ جائے گی بھائی میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا اور میں چھوٹی لگانا چاہتا ہوں کیا ہو جائے گا یا دیکھیں آپ پاکستانی سفارت کھانا جائیں گے ایک جدہ میں ایک ریاض میں ہیں وہاں پر ایمرجنسی کے طور پر ساٹھ دن کا تقریبا ایک پاسپورٹ ایک وہ سٹیمپ لگا کر جاری کر دیتے ہیں اس کے ذریعے آپ سفر کر سکتے ہیں اگر آپ خروج نہ ہائی جارے ہیں اگر چھوٹی جانا جارے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ پہلے پاسپورٹ رینیو کروا لیں ہاں اگر ایک منت دو منت پڑا ہوا ہے تو پھر آپ چھوٹی لگوا لیں جائیں پاکستان میں جا کر اس کو رینیو کروا لیجے گا پرانا پاسپورٹ اپنا اپنے پاس ہی رکھئے گا جب آپ نے واپس آنا ہے نہ کہ اس کو ضائع مت کیجے گا بس یہ چیز قابل گوھر رکھئے گا لیکن اس میں یہ ہے جی کہ اپنا پرانا پاسپورٹ ہی اپنے پاس رکھئے گا آپ اگر خدا نہ خواستہ جب سعودی ریبیہ آ رہی ہیں آپ کے پاس پرانا اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا ایک کامہ یا کسی کا ایک کامہ ہے تب بھی اگر آپ کے پاس پرانا کوئی پاسپورٹ ہے کسی بھی بندے کا آپ کے بیگ میں پڑا ہوا ہے یا آپ کے پاس ہے تو بھائی دیکھیں اگر تو وہ نکل جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ لوگ آپ کو اس چیز کے اوپر روک لیں گے یہ نیوز کیا ہے میں ابھی آپ کو نیوز بھی بتاتا ہوں کہ آپ یہ پاسپورٹ کس کے کیوں لے کر جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر بھائی جرمانہ اور فائن یعنی کہ آپ کو جیل ہو سکتی ہو سکتا ہے آپ کو ائرپورٹ سے گرفتان کریں اور بعد میں واپس پاکستان ڈیپورٹ کر دیں جی کسی کے بھی پاسپورٹ کے اوپر ہاں آپ کی والدہ کا آپ کی کسی بیٹے کا بہن کا آہ ساری بیٹے کا یا بیٹی کا یا آپ کے اببو کا ہے اور وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ ان کو یہ بولتے ہیں کہ جی یہ میرے والد کا یا میری والدہ کا ہے تو بیگ میں پڑا ہوا تھا اور میں اس لیے ساتھ میں لے کر جا رہا تھا کہ گھر پر ایسے پڑا ہوا تو چلو میں نے ملے ایکسپائر ہی ہے میری بیگ میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تو پھر ہو سکتا ہے نرمی اختیار کرے ورنہ بھائی کسی کا بھی پاسپورٹ اگر آپ کی پاس سے ملے گا چاہے وہ ایکسپائر ہو تو وہ آپ کو پکڑیں گے اچھا نیو جی آئی ہے جی کہ ایک خاتون یہ ایک سفر کر رہی تھی اور یہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں یہ جس پاسپورٹ سے سفر کرنے لگی ہے یہ کسی کوئیتی شہری کا پاسپورٹ تھا ٹھیک ہے کوئیتی شہری کا پاسپورٹ تھا اور ایک خاتون ان کے پاسپورٹ کے اوپر اپنی پکچر وغیرہ لگا کر سفر کرنے لگی ہے فنگر وغیرہ تو ظاہری سے بات ہیں ان کے ہونے ہیں نیچے پاسپورٹ نمبر وغیرہ بھی سارا اپنا چینج کا لی ہے پاسپورٹ سکین ہوگا بھئی ٹھیک ہے ان کا یہ ہے فنگر ہو گئے ان کے یہ مجودہ مجود ہیں یہاں پر سفر کر رہے نو ٹینشن لیکن جب یہ پاسپورٹ ان کا سکین ہوئے اس ٹیم بھی جب ان کے فنگر ہوئے ہیں نا پھر اس ٹیم ان کے مسئلے مسائل سامنے آئے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ یہاں سعودی ریبیا میں اور یہ کسی اور پاسپورٹ کے ذریعے سفر کر رہی ہیں تو پھر ان کو پکڑ لیا گیا ہے تو تمام پردیسی بھائی اختیار کی جائے گا جن کا خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ بھی ہو تو وہ بھی پہلے اپنے معاملات سیٹ اپ جو بھی معاملات ہیں جو ورس اپ نمبر آپ کو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں یہاں پر پھر دکھا رہا ہوں میں وہ اپنے کلیر کیجئے اس کے بعد سفر کیجئے وہ بیسٹ ہے